سلام علیکم روزن ادکارہ نرگس جو ہے ان پر تشدد کی خبریں آ رہی ہیں ماروک سٹیج ادکارہ نرگس جنہیں شوہر کی جانب سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ منایا گیا ہے مبینہ طور پر جو ہے تشدد کی خبریں سامنے آئی ہیں اور پولیس کو اطلاع دی گئی ہے پولیس جو ہے وہ ان کی رہش گیا پر پہنچی ہے اور پولیس کا کہلہ ہے کہ جیسے ہمیں ترخواست حصول ہوگی ہم انسپیکٹر ماجد کے خلاف ماروک سٹیج ادکارہ نرگس کے شہر جن سے ادکارہ نرگس انہوں نے چند سال قبل شادی کی تھی جس کے بعد اب ادکارہ وہ پیوٹی سیلون چلاتی ہیں اور شادی کے بعد انہوں نے ایک شو بیس کی جو زندگی ہے اس سے خیر بات کر دیا لیکن انہیں آج تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور بے انتہاشا تشدد کیا گیا ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ادکارہ نرگس کی جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے بھائی قرم بھٹی جو ہے انہوں نے یہ عزام لائف کیا ہے اپنے بہنوی پر اسپیکٹر ماجد پر کہ وہ روس تشدد کا نشانہ بناتے ہیں آئے روس جو ہے وہ میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور آج اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ معروف ادکارہ جو ہے ان کی حالت ویر ہو گئی اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا انہیں علاج کیسے ہوتے جو ہے فرام کی گئی اتنا خطرنات حد تک تشدد کیا گیا جال سے مارنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی اور یہ جو خورم بھٹی جو کہ بھائی ہیں اتاکارہ کی انہوں نے یہ زیادہ مات کیا ان کو کہہ رہا ہے کہ آئے روز میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے انتہا کر دی جاتی ہے تشدد کی اور جس پولیس کا یہ کہنا ہے پولیس ون پائی پر اطلاع دی گئی دیفینس سی میں ون پائی پولیس کو اطلاع ملی اور ایبن گارڈن پولیس کاروائی کے لیے پہنچی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ہمیں درخواست محصول ہوگی قانون سب کے لیے پرابر ہے چاہے کوئی انسرکٹر ہو یا ڈی ایس پی یا کوئی ڈی پیو اگر کوئی جن کرے گا تو پولیس جو ہے وہ اسے قانون کے مطابق وہ صلاح دے گی اور قانون کے مطابق مقدمہ ترش کیا جائے گا یہ خبر وہ اس وقت پر بڑی اہم خبر ہے اور اب بہت ساری فلان فالونگ ہے ان کے بہت سارے انہیں لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ نربیس نہ سے انہوں نے اسٹیج کے پر کام کیا بلکہ انہوں نے فلمی دنیا میں بھی وہ اپنی عطاکاری کے چوہر دکھائے ہیں اور معروف ایکٹر ہے اور معروف ایکٹر پر تشکوک کا انہیں آج نشانہ بنانے کی اطلاع موصول ہوئی ہیں اور افسوسنا یہ واقعہ وہ لہور میں پیش آیا ہے انسپیکٹر ماجد یہ پولیس انسپیکٹر ہے جن کے ساتھ کچھ سال قبل دکھائے انہیں شادی کی تھی بات کریں گے کہ اصل یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں معاملہ کچھ بھی ہو میاں بیو میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میاں بیو میں لڑائی جھڑا ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں تو یار آپ کوشش کریں پہلے تو اس رشتے کو نبھانے کی اگر آپ وہ رشتہ نہیں نبھا سکتے ہیں تو پھر آپ الہتی افتیار کر لیں لیکن آپ کسی انسان پہ ہمارے ہاں بدکسمتی سے عورت کو اپنا غلام سرنے جاتا ہے پہلے جب وہ بچی وہ خاتون اپنے گھر میں ہوتی ہے تو بدکسمتی سے کہ جو والدین یا بہن بھائی جو ہیں بھائی خاص پر جو ہیں وہ کشورت کرتے ہیں یہ اس طرح ہی واقعہ سامنے آتے ہیں اور پھر جب وہ بچی بیا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر اس کا حاکم ہوتا ہے اور شوہر اسے جب دل چاہے اسے پیٹ دیتا ہے اسے تشتیف کا نشانہ بناتا ہے اور دیکھیں نیک بات یہ جو واقعہ ادھاکارہ جو نرگس ہیں ان کے حوالے سے جو پیش آیا ہے بہت سوچناک ہے اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جیسے میں نے شروع میں اغاز میں ایک جملہ استعمال کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس چاہے اپر سٹینڈر کے لوگ ہوں یا میڈل کلاس ہوں لور کلاس ہوں ہمارے ہاں ہر طبقے میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم نے عورت کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ہماری غلام ہے اور خدا نخاص کا اگر عورت سے کوئی بھی مسٹیک ہو تو ہم اس سے ضد و کوک کرتے ہیں تشریف کو نشانہ بنایا جاتے ہیں جو کچھ ہو سکتے ہیں یا مطلب اس کے خلاف کیا جاتا ہے ہوتین کے خلاف جو جرائم ہے اس میں اس لیے کمی نہیں آسکی کیونکہ ہم عورت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں مرد مرد کو چھوٹ ازادی ہے کہ مرد اچھا کرے برا کرے چاہے وہ شہر ہے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے مرد جو ہے اس کو ازادی حاصل ہے تو وہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے اور عورت میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایب ایک پرسنٹ بھی ایب ہو ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا باشرہ ہے میں نے معاشرے کی بات کی ہے اپنے کلچر کی بات کی ہے دیکھیں پڑے لکھے پڑھ لکھ کے انسان جب شعور آ جاتا ہے تو جو پڑھ لکھ کے پڑھا لکھا بندہ جب اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ زیادہ افسوسناک ہوتی ایک انسان جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے نالج نہیں ہے اس کو تعلیم نہیں آسل لیکن میں نے جیسے آپ نے بتایا کہ ہر ہمارے کلاس میں میڈل کلاس میں لوگر کلاس میں ہر جگہ یہ تشدد کی جو کہانی ہے خواتین کے حوالے سے یہ آپ تو اس کو تب ہی ختم کیا جا سکتا ہے جب سوالے سے آگاہی ہوگی اور ہمیں اپنے اپنے گربار میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اتنے اچھے ہیں دوسری بات ادھاکارہ کی حوالے سے تو ادھاکارہ جو ہیں دیکھیں ادھاکارہ نے اگر وہ اپنے شوہر سال مقلس ہیں انہوں نے اپنے پروفیشن اپنا کام اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے سب کچھ ہو دیا انہوں نے خیر بات کی چوبیس کی زندگی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیوٹی سالون جو ہیں اس کو چرانا چکتا ہے دیکھیں یہ میان بی بی جو ہیں وہ جانتے ہیں ان کا اپس کا معاملہ ہے کہ معاملہ کیا ہے لیکن جو تشدد کیا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ہیں وہ قانون کو قانون کی مطابق جو ہیں وہ کاروائی ہمیں چاہیے مجھے اجازت ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ